علیگرڑ کے نرونیرواشت مہاپور محمد فرکان نے راستگان نہیں آنے کی بات کہہ کر نیا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیول راستگان کو آدھر دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نگنگم ستیت جواہر بھون میں پہلی بار میڈیا سے روبرو ہوئے بسپا کے نرونیرواشت مہاپور محمد فرکان نے یہ بات کے حملے کے سامنے سوئکار کی ہے مہاپور کے اس بیان کے بعد ویپکشیوں کو ان پر حملہ کرنے کا ایک اور موقع مل گیا ہے اتر پردیش کے نکاح چناؤ کے بعد نگنگم کے شپت گرہن سماروں سے لے کر پہلی بیٹکو میں جہاں راستگان کو لے کر ہنگامہ ہو رہا ہے وہیں علیگرڑ میں یہ پہلا ماملہ ایسا آیا ہے جس میں میئر کو ہی راستگان نہیں آتا ہے نگنگم کے جوہر بھون میں بہوجن سمارچ پارٹے کے نرونیرواشت مہاپور محمد فرکان دوارہ پہلی پریس وارتہ بلائی گئی تھی جس میں محمد فرکان کے دوارہ شہر کی صفائی ویوستہ کو لے کر اپنی پراتمکتہ گنائی جا رہی تھی اسی دوران میڈیا دوارہ علیگرڑ کے پرتم ناغریک و مہاپور محمد فرکان سے راستگان سنانے کی بات کہی گئی تو انہوں نے سنانے سے انکار کر دیا مہدی جی سرکار نے سبی کے لیے بولایا مندر مسجد اب فیصلہ تو ہی مہدی سرکار جی نے کیا ہے اب کتنے اتارتے ہیں کتنے لیکن کوئی راستہ تو ایڈمنسٹیشن نکالے گا اجادت دے گا کیا کہہ سکتا ہے نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یہ تو حکومت فیصلہ کر رہا ہے سہی ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے سر میڈیا راشتیگام سمنا چاہتا ہے آپ سے میڈیا راشتیگام سمنا چاہتا ہے آپ سے پورا مجھے یاد نہیں ہے تھوڑا یاد ہے پورا ہے جی طرح ہے اترہ ہے سرہ دیجئے سر میں روز یہاں سنتا ہوں ایسے سوال کیوں کہتے ہیں میں یہاں سنتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں عزت دیتا ہوں سر راشتیگام یاد نہ ہونے کا قرآن میں اس میں اب ایسے ایسے سوال کیوں میں جس طرح میں سکتا ہوں ایسے ہی رکھئے میں یہاں عزت دیتا ہوں سر آپ علیگر کے پرثم ناغرے کے ہیں اور آپ کو راشتیگام نے یاسا کیسے مانے میں آپ سے جتی بات کیا ہوں یہ جو الیکشن کے درمان کل بھی ایسا کوئی معاملہ سامنے آئے تھا کل یہاں پہ آئے ہم کھڑے ہوئے سب کا سکون سے علیگر کو رکھنا چاہتے ہیں علیگر سے عجی کمار کی ریپورٹ موسیقی